ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل احسان فراموش کی آنے والی پیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ اب یہاں پر ہمزاب ہوتی زدہ غصے میں ہوتا ہے فلک کے پاس آتا ہے اور فلک سے کہتا ہے کہ فلک میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں کربار کو بہت ہی آگے لے جاؤں گا میں اس کبھیر کو بری طرح سے شکست دینا چاہتا ہوں تاں کہ اس کا کربار بری طرح سے ڈوب جائے اب یہاں پر دیکھیں گے کہ فلک کہتی ہے کہ اس میں میں کیا مدد کر سکتی ہوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اگر تمہیں کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو میں ہر موقع پر تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی یہ بات سن کر اب یہاں پر ہمزا کہتا ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ جو تمہیں حق مہر میں رقم ملی ہے وہ تم ساری میرے کربار میں لگا دو اور اس طرح تم میرے کربار میں حصدار بھی بن جاؤ گی فلک جیسی یہ بات سنتی ہے تو وہ دیلی میں سوچتی ہے کہ ایڈیا تو برا نہیں ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمزا سے کہتی ہے کہ ہاں مجھے یہ منظور ہے جس پر مزید فلک سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں نے اس طرح آپ پر ساری رقم لگا دی تو پھر میرے پاس کچھ نہیں بچے گا اور آپ تو جانتے ہیں کہ سبھی لوگ مجھ سے جدا ہو چکے ہیں پھر میں ہاں رہوں گی میرے پاس رہنے کے لیے اور ٹھکانا بھی نہیں بچا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمزا کہتا ہے کہ فلک وہ بھی میں نے سوچ رکھا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کرلوں گا فلک جیسی یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ہمزا سے کہہ دیئے کہ ہمزا کیا تم واقعی میں سب سچ کہہ رہے ہو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تمہاری ماں اور تمہاری بین کبھی بھی یہ بات نہیں مانے گی ہمزا کہتا ہے کہ نہیں انہیں منانا میرا کام ہے بس تم ہاں کر دو فلک ایسے ہاں نہ کرتی وہ تو چاہتی یہی ہے کہ ہمزا اسی سے شادی کرے اب فلک تھوڑا سا سوچنے کے بعد ہمزا سے کہہ دیئے کہ مجھے تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اور ویسے بھی اب میرے پاس کوئی ٹکانا نہیں بچا کم از کم آپ کا سہارہ تو مجھے مل جائے گا رہنے کے لیے مجھے کوئی چھت تو مل جائے گی اور آگے چل کر دوستو آپ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر فلک اور ہمزا کا نکاح ہو جائے گا لیکن یہ بات اس کی ماں اور بہن بلکل برداشت نہیں کر پائیں گی اس کی بہن اسے ہمیشہ ہمیشہ چھوڑ کے گھر سے چلی جائے گی اور ہمزا سے کہہ دے گی کہ جب تک یہ عورت یہاں پر رہے گی میں کبھی بھی یہاں پر نہیں آؤں گی اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب فلک کی ملاقات آلیہ سے ہوتی ہے تو یہاں پر آلیہ فلک سے کہتی ہے کہ تم جیسی عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تم نے نوال کو بھی نہیں بکشا یہ بس انکر آپ دیکھیں کہ فلک کہتی ہے کہ نوال نے خودی رشتہ ختم کیا تھا میرا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے اور اگر ہمزا کو میں پسند آ گئی تھی تو اس میں میں کیا کر سکتی ہوں ہمزا نے خودی فیصلہ کیا ہے کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے یہ بس انکر آلیہ کہتی ہے کہ فلک میں جانتی ہوں کہ تم نے کتنے پاپڑ بھیلے ہیں اور تم شروع سے شاید یہی چاہتی تھی جب سے کبیر کا قربار ڈوبت تھا اس کے پاس کچھ نہیں رہا تھا تو تمہارا رویہ ہی کبیر کے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا اور تم صرف پیسے کی لالچی ہو ہمزا کے پاس بہت ساری پیسے ہیں اس کا قربار بھی اچھا چال رہا ہے اس لئے تم اب اس کی زندگی میں شامل ہو چکی ہو مجھے تو ڈر ہے کہ تم اس کی زندگی کو بھی برباد کر ڈالو گی کیونکہ تم جیسی بڑی منوس مورت میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی جس کی زندگی میں بھی گئی ہو صرف انہیں تکلیفیں ہی دی ہیں بند کرو اور اپنے کام سے کام رکھو اب مجھے تم جیسے لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں پڑے گا دوستو اب یہ سارا کچھ آپ آنے والی اپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا